بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن ٹکا کڑاہی جو کہ بنانا بہت ہی ایزی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے ریسپی شیئر کروں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پاسہ نہیں پہنچ سکے میرا انسٹا کاؤنٹ بھی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھو در بھی جوائن کر سکتے ہیں چکن ٹکا کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں بولنس چکن میں نے لے لیا ہے 400 گرام 2 سے 3 میں نے گریم چیلی لے لیے لیے اور 1.5 ٹیبل سپون میں نے چکن ٹکا مسالہ لیا ہے 1 ٹی سپوون میں نے بلیک پیپر لیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے نمک لے لیا ہے اور 1.5 ٹی سپون ہی میں نے ریٹ چیلی پاورڈر لیا ہے 2 لارڈ جی میٹو لے کے ان کا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے وان اونین لے کے اس کا بھی پیسٹ میں نے بنا لیا ہے لسن اور ادھرکسٹ میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون اور ہاپ کف ہمیں یوگرٹ چاہیے سب سے پہلے ہم چکن کو مرینئٹ اس میں ہاف کپ کے قریب میں یوگرٹ استعمال کروں گی لسن اور ادھرکا پیسٹ ہاف میں یوز کروں گی ہاف میں مسالے میں یوز کروں گی سارے مسالہ جاتے ہیں ہاف میں ادھر استعمال کروں گی ہاف جب ہم اس کا مسالہ بھونیں گے تب یہ یوز کریں گے چکنٹکیہ مسالہ بھی میں اس میں ہاف ایڈ کر لیتی ہوں مسالہ جاتے ایڈ کر کے اسے اچھے سے میں میرینیٹ کر لوں گی چکنٹکو میرینیٹ میں نے کر لیا ہے اب اسے ہاف آر کے لیے میں سائیڈ پر رکھ دیتی ہوں اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے بٹر ایڈ کیا ہے اسے میں میلٹ کر لوں گی فلیم کو میں نے لو ٹو میڈیم ہی رکھا ہے بٹر ہمارا میلٹ ہو گیا ہے اب اس میں میرینیٹ چکن میں ایڈ کر دوں گی اس طرح ون بائی ون آپ اسے سیٹ کرتے جائیں پین میں آج کو ہم لو ٹو میڈیم ہی رکھیں گے چکن ہے چکن بہت ہی جلدی سوپٹ ہو جاتا ہے اسے 3 سے 4 منٹ تک میں فرائی کروں گی اب اس کی سائیڈ میں چینز کر لیتی ہوں اسی طرح سارے چکن کی سائیڈ میں چینز کر لوں گی اور اسے دوسری سائیڈ سے بھی میں 3 سے 4 منٹ تک کروں گی یہاں تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھا سا کلر آ جائیں موسیقی چکن پر چکن میرا بن کا ریڈی ہے اب اسے میں سائیڈ پہ کر دیتی ہوں اب ایک اور میں پہن لے لوں گی اس میں تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون میں آئل ایڈ کروں گی اب جو اونین کا پیسٹ میں نے بنا کر رکھا ہے اسے اس میں ایڈ کر لیتی ہوں اسے 1 سے 2 منٹ تک میں فرائی کرتی ہوں یہاں تک کہ تھوڑا سا کلر ہمارے اونین کا چینج ہو جائے اونین کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں میں لسل اور ادھر کا پیسٹ بھی آئٹ کر دوں گی اسے بھی اچھے سے میں فرائی کر لیتی ہوں 1 سے 2 منٹ تک اب اس میں میں مسالہ جاتے ایڈ کرتی ہوں چکنٹی کا مسالہ ہے جو میں نے مسالہ جاتا ہاپ کو بچا کر رکھے ہیں وہ اس سٹیج پہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی اسے اچھے سے میں مکس کر لیتی ہوں اسے بھی 1 سے 2 منٹ تک میں کوک کروں گی تاکہ مسالہ جات کا جو بھی کچھا پانا ہے وہ ہتم ہو جائے اب اس میں 2 ٹیبل سپون میں یوگرٹ ایڈ کروں گی اچھے سے اسے مکس کر لوں گی گرین چیلی بھی اسے ایڈ کر دوں گی یہ تھوڑا سپائسی میں بنا رہی ہیں اس لئے مسالہ جات میں نے زیادہ ایڈ کیے ہیں ٹیمیٹو بیس جو میں نے بنا کر رکھا ہے وہ بھی اس میں میں ایڈ کر لوں گی اگر آپ اتنا سپائسی نہیں اکستان کرتے تو آپ تھوڑے سے مسالہ جات اس میں کم ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ جات میں اچھے سے بھون لوں گی یہاں تک اس کا آئیل جو ہے اوپر آ جائے اب اس میں ہاف کپ میں پانی کا ایڈ کروں گی اچھے سے اسے میں مکس کر دوں گی آنچ کو میں نے ہائی کر دیا ہے اس کی گریوی بن کر تیار ہے اسے میں ایک منٹ کے لئے اور کپ کرتی ہوں اب جو چکن ٹکا میں نے اسے ریڈی کر کے رکھا ہے وہ اس میں ایڈ کر لوں گی اسے دو سے تین منٹ تک ہم اور کپ کریں گے کیونکہ چکن ٹکا بھی ہمارا ریڈی ہے اور بریوی بھی اسے بھی کل لوہ فلیم پر اب میں کپ کروں گی کیونکہ دونوں چیزیں ہماری ریڈی ہیں بن منٹ کے لئے اسے میں کور کر دیتی ہوں ٹکن ٹکا بن کر میرا تیار ہے اب میں اسے سرب کر لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ہی یمی لگ رہا ہے آپ اسے نان یا روٹی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں جیسا آپ کھانا پسند کریں یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا ہے آپ بھی میری اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بولیے گا میری اس ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے ایک دفعہ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں